السلام علیکم , جب آپ کو دیسی فوڈ ریسپیز روی ہے ہمیں چینیز چیکن سیزلر پلیٹ ریسٹورینٹ کی مہنگی ترین ہے آپ کو یہ سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گی کافی زیادہ چیزیں ہیں تو یہ ہر ایک کا اپنا اپنا جائے گا یہاں کچھ ویجیٹیبلز بھی کٹکی ہوئی ہیں جس میں ہے کیپسیکم ہے کیبیچ ہے اور یہ کیرٹ ہے اور یہاں پہ میں نے لیسن پیسٹ بھی لی ہوئی ہے یہاں پہ ایک قدر پیاز ہے چوپ کیا ہوا دو یہاں پہ پیسٹ پیسٹ جو ہیں چیکن کے ہیں جن کو صرف اورنج فوڈ کلر اور ہلکی سکالی مرچ کے ساتھ اس کو میں نے کوڈنگ کر کے رکھی ہوئی تھی مکھن ہے چیکن کی اوپ جائے گا کون فلار ہے اور یہاں پہ مسٹرڈ پاوڈر ہے جس کی پیسٹ بنائی جائے گی روس میری ہے اور اگینو کالی میچ پاوڈر سرک میچ پاوڈر سرکا چلی پاوڈر چلی پیسٹ اور یہاں پہ ہے سویا سوس تھوڑے سی چپس بھی میں نے کٹ کر کے رکھے ہیں دھنیا جائے گا اور یہ گارلک ریڈ چری گارلک جو ہے سوس وہ ہے رائس جو ہیں وہ بھی میں نے بوائل کر کے رکھے ہیں تو آپ کو سٹیپ بس سٹیپ لے چیز بتاتے ہیں سب سے پہلے چیکن کو مرینیٹ کرتے ہیں چیز بتاتے ہیں سب سے پہلے چھیکن کو مرینیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے لے لیتے ہیں نمک کھوڑا ساپ کو دھیان رکھنا پڑنا ہے کیونکہ ہر چیز میں نمک جانے ہیں تو بہت احتیاط سے نمک رکھیں گا یہ میں نے برکول ایک پینچ لیا ہے یہاں پہ پینچ لے لیا ہے سالٹ اس میں جائے گا اس میں جائے گا جیز میں آپ کے بریکس پیس ہونگے سویا سو سوس جو جانے آپ کے بریس پیس ہونگے اسی ساپ سے سویا سوس جائے گا چلی سوس unuz صفحر سرکا اور ماسٹرڈ پاوڈر جو کہ انہی کے ساتھ ملکس کی پیسٹ بن جائے گی بس کوارٹر ٹی سپون اوریگینو ریڈ چیلی پاورڈر یہ بھی کوارٹر کالی میچ پاورڈر پہلے ہم اچھے سکا لیتے ہیں مکس روڈس میں ڈال لیتے ہیں چکن اور ہاتھ کے مدد سے ہم پھوڈنگ کریں گے اسی طرح دوسرا پکڑ کے اس کو میں ایک سائٹ پکھا دیں اس کو پلیٹ کے پر ڈال لیتے ہیں چیز اس کی کوارڈنگ کر دیتے ہیں چکن اوریگینو چاوڑ دیتے ہیں دوسری چیزوں کی طرف آتے ہیں یہ دو گلاس میں نے چاول جو ہیں وہ بھگوئے تھے تو اس کو میں نے سمپل بس پانی ڈال کے تو اس کو بوائل کیا ہے تو اب ان رائس کو مزید کیسے کوک کرنا ہے وہ میں بتا دیتی ہوں یہاں پہ میں نے ایک اور سٹوک لے لیے تو فلیم میں نے کر دی ہے اور اس میں جائے گا تقریباً ایک سے ڈیٹھ چمچ مکھن کیونکہ رائس میں بھی تھوڑا آئل ڈال کے اس کو بوائل کیا ہوا ہے اور بہت مائنس سا اس میں جائے گا آئل صرف وان ٹیسپون کے قریب اس کو کھ لیتے ہیں اچھے سے مکس مکھن جلنے نہ پائے ساتھ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے یہ میں نے تقریباً جو ایک پورا کلوب ہوتا ہے گالی کا لیسن کا وہ میں نے اس میں میرے خیال سے میں نے آٹھ سے نو میں نے جو کلوب ہیں ان کو لے کے تو اس کو جس میں نے گریٹ کا لیا تھا وہ ایڈ کر دیں گے یہ سمپر گالک رائس ہم نے بنانے اس کو ہلکا سا سوتے کر لیتے ہیں یہ جیسی ہلکا سا سوتے ہوگا اس میں ہم آپ اپنے ایڈ کر دیں گے اور اس کی کے ساتھ اس میں تھوڑا سا جائے گا ہرا دھنیا بلکل تھوڑا سا تھوڑا سا ایڈ کر دیں گے ہم نمک اور باس مکس غالک رائس ہمارے ہو گئے ہیں یہ چھونڑا جگہ ہے ہم تیار کرتے ہیں چکن ہم نے مارینٹ کی ہوئی یہاں پہ لے لیا ایک اور سو اسپین اس میں جائے گا کوئیر اور یہ جو مارینٹ کی ہوئی تھی چکن جب تک یہ چکن فرائی ہونے کے لئے چھوڑتے ہیں جب تک یہ چکن فرائی ہو رہی ہے ایک اور ساوس پین لیتے ہیں اس میں بھی تقریباً 1 کبل کبھی کے قریب اسے کیا ہی چاہیے اور اس میں ہم ہلکاً سے اپنی ویجیٹیبلز کو فرائے کر لیں جس میں کیبیج کے لیے ایک ایک ہی لیے ہیں بڑے سائز کی تھی تو ایک ایک ہی لیے ہیں پرائے کرنا ہے اور اس کے اوپر ہم نے بس کالی مچھے ڈالنا ملکا سا ساکر کریں ملکا سا ساکر کریں اور اسے ہمیں ملکا ساکر کریں tutaj ڈسار ڈیس 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 چپس پرائی کریں پین میں اڈال دیا ہے اور اس میں پرائی کر لیتا ہوں چپس پرائی کریں پین میں اڈال دیا ہے پین میں اچھا 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 ہے پین میں مکھر کریں ہمارے پلیٹ میں پلیٹ میں پلیٹ کریں ہیں تمہاروں کے پلیٹ پلیٹ میں بھائٹ میں ٹھیکن کیوپوپ خواب ہفتہ ہے اس کے پلیٹ پلیٹ میں پ chewing 베 2016 کے پلیٹ پلیٹ سوچ Easy پیاز ہرکا سوفٹ ہوگیا ہے پیاز میں ڈالیں گے نیسن پاورڈر روزمیری ہاپ ٹی سپون ڈیگری شگر چلی گالک چلی گالک چلی گالک چلی گالک چلی گالک چلی گالک کونپلا چلی گھل یہ چکن سٹوپ جو ریڈی ہو گیا ہے یہ ہم ایڈ کر دیں گے اس میں اس کو اچھے سے کریں گے مکس اگر ہائی کر لیں گے اور یہ میں نے ایک چمچ کی جتنا کون فلان لیا تھا اس میں ڈال کے تو اس کو تھوڑا سا تھک کس کا جو ہے جو ہے سوس ریڈی کر دیں گے اب اس کو اتنا کوک کرنا ہے کہ یہ تھوڑا سا تھک ہو جائے اس کے لئے سپیشل ہوتا ہے سیزلر پلیٹ ہے لیکن وہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ کے پاس کوئی بھی بڑا پین ہے وہ پین لے لیں اس کو پہلے ہیٹ اپ کر لیں اس کے بعد اس میں جائیں گے ایک سائٹ پہ ہم رائس ایک کورنر پہ اس پہ جائیں گے چپس ایک کورنر پہ جائیں گے ویجیٹیبلز ایک سائٹ پہ اس کے جائیں گے یہ چکن سٹیک اور اس کے اوپر جائے گا جی یہ جو ہم نے سوس بنایا ہے یہ گرما گرم سوس اس کے اوپر جائے گا جی جو ہمارا جا جو ہمیں یہ کہ جائیں گے کیوں گے جو ہمارا جو ہمارا جگہ دیکھ مہر چیگ پہ کریں گے ریسپی جب آپ کو اچھی لگی ہوگی اس کو پرائی کریں کیونکہ یہ ریسٹورنٹ کی سب سے جو ہے وہ کوسپلی ڈیش ہے اور دیکھیں آپ کے سامنے جو ہے وہ جھٹ پٹ بن بھی گئی کوئی اتنا زیادہ اس میں نہیں ہے تو آپ ایک ایک سٹیپ کو ضرور فولو کریں اور اس کو بنائیں اور مجھے ایک منٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور میرے چینل کو ابھی تک نہیں سبسکرائب کیا تو ضرور کریں لائک شیئر ضرور کریں تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ